ختم نبوت کی محافظت اور فتنہ ارتداد کی سرکوبی کے لیے پہلے ظاہر ہے اس سے پہلے تلائحہ کا بھی ذرا معاملہ ہے اس پر بھی ذرا بات کیجئے آپ اس پر اس کی خلاف لانا جنگ یمامہ میں جو آپ کا جوش و جذبہ ہے مسلمانوں کو متعارک کرنا ہے جو آپ کی ایک موٹیویشنل اسپیش تھی میں چاہتا ہوں اس پر ذرا گفتگو فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے آپ نے جس طرف اشارہ کیا یہ حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کا نہیتی اہم پہل ہوئے یعنی نبی مکرم علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا اچھا جہاد کا آپ کا ذکر ہوا شجاعت کا آپ کا ذکر ہوا تمام جنگوں میں حضور کے ساتھ رہنے کا ذکر ہوا خود میں حجت الودا کے موقع پر نبی مکرم علیہ السلام کے منوں قریب اور وہاں سے ان روایات کو لینا جن میں یہ بیان فرمایا گیا کہ جو خود پہنتے ہو اپنے غلاموں کو پہناو جو خود کھاتے ہو اپنے غلاموں کو کھلاو یہ روایہ جو بیان کی گئی اب یہ معاملہ ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام نے جب اپنی ظاہری حیات کو مکمل فرمایا دنیا سے پردہ فرمایا تو جہاں مرتدین زکاة آئے ہیں وہی پر جو ہے یہ نبی مکرم علیہ السلام کی نبوت کے خلاف جو باتیں کی گئیں یہ خطب نبوت کا معاملہ جو ہے اس کو ختم کرنے کے ساتھ لوگوں نے اپنی ابھی طرف سے نبوت کے دعوے کرنا شروع کرنے ہیں درست ٹیک نبی مکرم علیہ السلام کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کہا جاتا ہے جو سب سے بڑا ایک فتنہ اٹھا تھا وہ خطب نبوت کا معاملہ تھا یہ کہ اس نے جب مسائلما کا دعاب نے جو یہ کیا اور اس سے پہلے جو آپ نے طلاح کے خلاف جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب پورا پورا رشکت ترتیب دیا تو دو سو سواروں کو جو ہے آپ کو نمائندہ بنا کے بھیجا تھا جی بالکل ایسے تھا اور اس میں یہ بھی آپیں دیکھئے کہ جب یہ معاملہ ہوا تو معاملہ اختبری جو ہے انہوں نے لکھا ہے اس بات کو کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر جتنی بھی جنگ مسلط کی گئی ہے اس سے بڑی آزمائی اور اس سے بڑی جنگ کبھی مسلمانوں کو نہیں ہوئی یعنی خطب نبوت کا معاملہ اور اسی جنگ میں آپیں دیکھئے کہ جہاں ایک ہزار سے زیادہ صاحب اکرام کی شہادت ہیں بارہ سو زیادہ شہادتوں کا ذکر کیا جاتا ہے ان میں سات سو وہ صاحب ہیں جو حفاد اکرام ہیں اچھا کمال یہ ہے اللہ وآلہ صاحب ایک جملہ پھر آپ اس موضوع پر آ جائیے کہ پوری اسلامیک ہسٹری کے اندر جو تقریبا سو کے قریب غزوات اور مطلبی سرائے ہوئے اس میں دھائی سو کے قریب شہادت ہیں ایسے ہی ہیں اور یہ ساڑے بارہ سو سے اوپر شہادت ہے صرف ایک جنگ کے اندر اچھا اب ہوا کیا ذرا یہ بتائیے امامہ میں جو جوش و جذبہ اور شہادت آپ کی کیسے ہوئی ہے دیکھیں جب یہاں سے لشکر روانہ ہوا ہے تو بہت سارے صاحب اکرام علیہ ملیدوان کو پہلے روانہ کیا جا چکا تھا لیکن جب یہاں سے انصار و مہاجرین کی جماعت گئی ہے یہاں سے تو انصار میں حضرت سابید بن قیصد اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا میر بنایا گیا اور مہاجرین کا جھنڈا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ کی عطا سے خاص آپ کو عطا فرمایا گیا حالکہ آپ یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے صحابہ اکابرین موجود ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو عطا فرمایا عالم وہ عالم آپ لے کر کے آنگے چلے ہیں اور پھر آپ نے اس میں جو گفتگو فرمایئے وہ جنگ کے اندر یہاں تک کہ جب مسلمان لڑ رہے ہیں اور جوش اور جذبے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ اتنا آگے بڑھتے ہیں اتنا آگے بڑھتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ اب ہم نے آگے بڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا وطالہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے معاملے میں ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور یہاں تک آپ نے جملی اشارت فرمایا فرمایا کہ اب میں اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک کہ میں دشمنوں کا مو نہ پھیر دوں یہ ایک بڑا ہی آپ کی سٹیٹمنٹ تھی کہ آپ کے جو ساتھی تھے سارے صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلمان آپ نے ان کے ساتھ میں بات کی کہ میں کوئی بات نہیں کروں گا جب تک کہ اس فتنے کے سرکو بھی نہ کر دوں اور دوسرہ آپ نے کہا کہ اگر میں یہ نہ کر سکا تو کم از کم اپنی جان لڑتے لڑتے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی جان کو پیش کر دوں گا تو جب آپ نے یہ بات اشارت فرمائی تو مسلمان جو بڑی تیزی سے حملہ آور ہوئے کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ مسلمہ کا ذاب جو تھا اس نے جو پورا لباس پینا ہوا تھا اور جس قلعہ کے اندر وہ موجود تھا اور جو حفاظتی دستوں سے معمور تھا تو اس تک پہنچنا آسان نہیں تھا اس جنگ کے اندر ایک بات اور بڑی اہم ترینے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا زید بن ثابت عدلہ تعالیٰ کی جو بات کر رہے تو آپ نے جب یہ بات کی ہے اور آگے بڑھتے میں چلے گئے ہیں آپ تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو دیکھ لیا کہ آپ جو حمد آگے بڑھ رہے ہیں تو ان کی خواہش یہ تھی کہ میں جا کر مسلمہ کا ذاب کو مارو حضرت زید کی خواہش تھی کہ میں جو ہے اس کے سر کو بھی کروں واصل جانم کروں اور حضرت وحشی کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے خواہش یہ تھی کہ حضرت زید جس نے آگے بڑھتے جا رہے آج میں چاہتا ہوں کہ اپنی جو پرانا میرا معاملہ تھا تھا تحبیر حضرت اللہ تعالیٰ کی شہادت والا تو آج میں چاہتا ہوں کہ میں اس معاملے کو کر کے آگے نکل جاؤں اور میں تاریخ میں لکھا جاؤں کہ میں نے آج جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا اس بدبخت کو میں نے واصل جہنم کر دیا تو کہتے ہیں کہ ادھر حضرت زید آگے بڑھ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے انشادت نہ فرما دی اور اللہ نے مجھے موقع دیا وہاں پہنچ رہے کا تو میں نے اپنے نیزے سے اس پر ایسا حملہ کیا کہ اس کو ہمیشہ کے لئے ختم کر کے رکھ دیا